ٹھیک ہے پاکستان اور چین کے تعلقات جیسے بھی ہیں اس میں اتار چڑھا ہوتا ہے چین نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے لیکن کیا عمران خان صاحب غلط پتے نہیں کھیل رہے کہ ایک طرف تو ہم امریکہ کی جو سمٹ فر ڈیموکریسی تھی اس میں نہیں گئے ہم نے ایک فیصلہ لیا کیونکہ وہ جو موڈر سوپرنڈ ہے تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ویڈیو میسج بیجیں اور ہم اس ویڈیو میسج کو چلائیں گے اور ایک انٹریکٹیف سیشن نہیں تھا جس کا پاکستان نے کہا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے اور ہم کیوں ایک ویڈیو ریکارڈڈ پیغام اپنے پرائیم نیسٹر کا پیج ہیں دوسری طرف پیغام گیا جی کہ شاید چین نے کہا جی کہ یہ بہت زبردست بات ہے جو پاکستان وہاں پہ نہیں گیا انہوں نے پاکستان کے نا جانے کو وہاں پہ کیش کیا لیکن ابھی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو اور ویسٹ کو نراز کر رہے ہیں particularly سارے ویسٹ کو نراز کر رہے ہیں اور چین کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ کے کہ جناب جو ویسٹ ہے وہ بیسیکلی اب نام نہیں لیتے وہ کسی کا particularly نہ وہ انگلینڈ کا نام لے رہے ہیں نہ وہ امریکہ کا نہ لے رہے ہیں نہ فرانس کا نہ جرمنی کا نہ کسی اور کا لیکن وہ ویسٹ کہہ کے جی ویسٹ جو ہے جب ویسٹ کہا جاتا ہے تو primarily زیادہ تر کیونکہ جو politically active ملک ہوتی ہیں انہی کا نام آتا ہے جس میں انگلینڈ امریکہ اور فرانس وغیرہ آتے ہیں ویسے تو ویسٹ بہت بڑھا ہے خیرہ نہیں ہو اب وہ کہتے ہیں جناب کے یہ جو چائنیز ہیں یہ تو اگر مسلم کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ تو بڑے ٹھیک تھاک ہیں ہمارے ambassador جو چین میں ہے مہین الحقصہ وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے کیا کیا بات ہے اگر مسلم بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں اور یہ misleading ہے اور ویسٹ کے یہ double standard ہے کہ وہ انڈین اوکوپائیڈ کشمیر کی تو جو ہے وہ ذکر نہیں کرتا اور ویسٹ ذکر کرتا ہے کس کا صرف چائنیز مسلمانوں کا اور وہاں پہ جو ہو رہا ہے اگر آپ تھوڑا دو سال پہلے چلے جو ڈھائی سال پہلے تو ایک انٹرنیشنل میڈیا نے امران خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو اگر مسلم سے وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں نے تو نہیں پتا ہے ایک ہی ہو رہا تھے انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ مسئلہ ہی کیا ہے مجھے اس issue کے نہیں پتا یعنی کہ he was not aware کہ what was happening جو پوری دنیا چیخو پکار کر رہی ہے کہ چائنہ نے thought transformation factories لگائی ہوئی ہیں ان کو thought transformation center کہنا چاہیے لیکن میں تو factory ہیں کہوں گا اتنے بڑے پیمانے پہ جو وہاں پہ سلمان ہے وہاں کو liberalize کرنے کی کوش کرنے ہیں اپنی مرضی سے جو ان کو وہ ایک مجبور کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے تو پتے نہیں پھر ایک وقت آیا کہ عمران خان صاحب نے western media کو یہ کہا کہ جناب basically ہم چائنہ سے بات کرتے ہیں لیکن بند کمرے میں بات کرتے ہیں ہم ان کو ساتھ دسکشن کرتے ہیں اگر مسلم کے اوپر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا غلطیاں ہیں اور یہ آپ نہ کریں اور اس طرح کریں اس طرح کریں لیکن ہم جو کمرہ بند کمرے میں جہاں پہ ہم اندر بیٹھ کے ان سے ڈسکشن کرتے ہیں ان سے ڈائیلوگ کرتے ہیں تو یہ کہانی ان کو سناتے ہیں اچھا اب انہوں نے کیا کہا اب کیونکہ وہ بیجنگ olompics ہو رہی ہیں winter olompics ہو رہی ہیں وہاں پہ ذاری بات ہے امریکہ نے politically بائیک آٹ کیا لیکن اپنے امریکہ نے کھلاڑی بیج دی اور اسی طرح باقی ممالک جو تھے i think france بغیرہ نے تو بائیک آٹ بھی نہیں کیا اور انہوں نے کہا ہم جائیں گے لیکن کیونکہ امریکہ اس وقت اس ریس میں لگا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چین کو globally جو political power game ہے اس میں وہ چائنہ competition میں آ گیا ہے تو obviously امریکن سوپر پار رہے ہیں they have this concern تو وہ ان سے ذاری باتہ counter کر رہے ہیں اب ہمیں کیوں استعمال کیا جا رہا ہے اگر چائنیز میڈیا یاد رکھے کشمیر کے معاملے میں ہماری کس نے مدد کی اچھا جب ہمارے بائی لیٹرل باتیں ہوتی ہیں اب یہ ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہے ہیں آپ یون کے security council میں اوپر چلے جائیں تو ریشنز ہماری مخالفت کیا کرتے تھے کشمیر کے اوپر امریکہ یا ویس تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا majority ملک پاکسن کا ساتھ دے دیتے تھے security council کے permanent جو ممبر ہیں ان میں سے ہمارا ساتھ دیتے تھے اس وقت تو ہم بڑے گوشتے question یہ ہے کہ ہم نے اس conflict کو اسی 75 سال کے پرانے model سے دیکھنا شروع کر دیا تو آج کیونکہ انڈیا کی بائی لیٹرل ریلیشنشپ ویسٹ کے ساتھ مضبوط ہو گیا ہے تعلقات مضبوط ہیں ابھی ویسٹ کی dependence ہے انڈیا کے اوپر in so many ways تو اب وہ سمجھ دیا جناب کہ اچھا چلو یہ ہو گیا تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے انڈیا کو pressurize کریں یا کریں اب انڈیا نہیں pressure برداشت کرتا وہ کہتا جی آپ ہم market ہیں آپ کو ہماری ضرورت ہے آپ نے چائنہ کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے quadrilateral security dialogue بنایا ہے آپ quad two بنا رہے ہیں انڈیا ایک بڑی پار کے طور پر اپنے خطے میں emerge کر رہے ہیں ہم چائنہ کو اپنے backyard میں influence کرنے نہیں دیں گے ہم militaryly strong ہونا چاہتے ہیں defense پر پیسہ لگا رہے ہیں وہ تو انڈیا نے مجبوری بنا لی international community کی مجبوری ہے انڈیا کے ساتھ deal کرنا اب رہ گئے ہم ایک وقت تھا کہ وہ پہلے ماضی میں cold war کے زمانے میں آپ چلے جائیں تو americans جو تھے وہ smart تھے اور west سارا smart تھا وہ پاکستان کو بھی اسلحہ دیتا تھا انڈیا کو بھی اسلحہ دیتا تھا because soviet union کے ہم تو بڑے جو تھے وہ زبردست loyal تھے west کے لیکن انڈیا نے کیا کیا اپنی non-aligned policy رکھی اور انہوں نے موجہ ماری رشیہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھے امریکہ کے ساتھ بھی رکھے اور انہوں نے فائدہ اٹھا لیا رشیہ کے نون-aligned ہونے گا کہ رشیہ ویٹو کر دیتا تھا جو بھی resolution کشمیر بھی آتا تھا اب question یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے power میں آئے ہیں یہ deliberately west کو target کر رہے ہیں اور یہ target دیکھیں میری ایک observation and understanding ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے national interest میں کھیلنا چاہیے اور national interest کیا ہے میں صرف ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا پچھلے 18 سال میں جو دہشتگردی کی جنگ تھی پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام اور سرکار نے کیا مغرب کی ویسٹ کی مدد نہیں کیا القاعدہ دائش اور باقی دائشتگرد جماعتوں کے ساتھ لڑائی میں ہم نے مدد کی ہے ہم نے جانے دیں ہم نے نقصان کرایا ہم نے جو ہے وہ ہم خود کہتے ہیں کہ ایک سو بیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا جب اتنا کچھ کیا ہے اتنا کچھ ہوا ہے تو آج کیوں مغرب کو آپ گالی دیتے ہیں آج تو موقع فائدہ اٹھانے کا مغرب کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ لیکن پرابلم کیا آ رہا ہے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہے ویسٹ کہتا ہے کہ وہ مووون کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ بھلے کائنیٹک آپریشنز ہوں آپ نے دہشتگردوں سے لڑنا ہو تو پاکستان کے پاس جو ایک سیکیورٹی جو کوپریشن ہے وہ ہے یہ سیکیورٹی وائز سٹرونگ ہیں یہ لڑ سکتے ہیں اور انہوں نے انچ انچ اپنا جو ہے وہ واپس لیا ہے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی ہے ہم اس بجائے اس کے انتہا پسندی کو ختم کریں اور اس چیز میں آگے آئیں اور بجائے اس کے کہ انڈیا کے اوپر کنونشنل اپروچ سے انکنونشنل کی طرف جائیں جو پاکستان کو جناب چاہیے نا وہ کنونشنل اپروچ نہیں چاہیے بھارت کے اوپر وہ انکنونشنل اپروچ چاہیے اور انکنونشنل اپروچ میں یہ آتا ہے جو نیو نیشنل شیکیورٹی ڈاکٹرین ہے جس کا ہم نے پہلے پچھلے دنوں ذکر کیا ہے کہ اب پاکستان چاہتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ اگر کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو تب بھی تجارت کریں اچھا یہ ہمیں بہت دیر بھارت کنونس کرتا رہا ماضی میں کہ آپ ایسے کریں آپ آئیں پہلے ٹریٹ پہ بات کریں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ بات کریں میڈیا پہ ڈائی لاغ کریں سارا کچھ کریں باقی چیزیں ہم بات میں کرتے رہیں گے ہم نے کیا اصلا کہ نہیں پہلا تُسا کشمیر تک کرنی ہے تک کرنی ہے اچھا وہ خموش رہے اور ہم یہاں پہ ابھی پھر حالات بدل گئے اب وہ کہتے ہیں جی پہلے درستگردی پہ بات کریں اور پھر ہم آپ کے ٹریڈ پہ بات کریں گے اکانومی پہ جو ایم ایف ان انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ بھی ویڈراؤ کر لیا ہم نے تو پہلے ہی نہیں نا دیا ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ انڈیا کے بارے میں نفرت تھی اور ادھر پاکستان کے بارے میں بڑی نفرت ہے لیکن ہماری جو نفرت تھی وہ یہ تھی کہ جب زرداری صاحب کے دور میں دو زار آٹھ سے تیرہ میں جب پاکستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انڈیا کو ایم ایف ان سٹیٹس دے دیں تو لوگوں نے یہاں پہ تب دائیں بازو کی لابیز بڑی طاقتور تھیں انہوں نے کہا جناب اوہو اچھا اب پاکستان جو ہے وہ بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دے گا ہون ساڈے لاتے تھے پہنچ گئے ہیں اسی ایڈے مک گئے ہیں جو آپ کو پتا ہے ایک ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ففے کٹنے جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں سو یہ جو پوائنٹ ہے جناب کہ اچھا پھر وہ پریشر آیا اور ہماری زرداری کی گورنمنٹ بھی چاٹ گئی پھر انہوں نے میرا خیال ہے کہ موسٹ فیورٹ نیشن سے ایک اور برڈ تھا میرے ذہن میں اب وہ نہیں آرہا انہوں نے وہ کہا جی ٹھیک ہے ہم ایک اور جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں یہ موسٹ فیورٹ نیشن کا نہیں دیتے انڈینز نے پھر بھی دیے رکھا اب ہمیں انکنونشنل اپروچ لینی ہے اور پاکستان کے اندر یہ ایک روس دا بورڈ کنسنسس ہے عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل پرپوسز کے لیے اب کیوں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے سی پاک کے اوپر سلوت گروت کم ہے جو سننے میں آیا ہے کہ جو ہم نے چائنیز کو پہلے ہی دو عرب رپے دیا ہے ان کے جو کام کرنے والے ہیں داسو پاور پروجیکٹ میں جن کی جانے چلی کی تھی دہشتگردی میں جو مارے گئے تھے اب ہمیں کیا پرابلم ہے ہمیں پرابلم یہ آتا ہے جناب کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں چین انہیں کیا چین جانا پہلا بھلے بھلے تے کر جاں میں جناب دی جناب دی تریفہ تے کر جاں جناب کے میں اکبال بھلاند ہوں شی جنگ منگ صاحب کے اور بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں ایک طرف دوسرہ آپ گالیاں دے کے جا رہے ہیں کہ جی وہ تو دیکھیں وہ چین کے بارے میں تو بولتے ہی کچھ نہیں ہے کشمیر کے بارے میں تو بولتے ہی کچھ نہیں بھائی ہمارے بیس جن کو کیا پتا ہوگا وہاں پہ کیا اور ہے آپ دیکھیں بی بی سی انٹرنیشنل جو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کی بات کریں نا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اتنے بڑے تھوٹ ٹرانسفورمیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ اسلاموفو بیا کے مسئلے ہیں اچھا اسلاموفو بیا بھارت میں ہو امریکہ میں ہو یورم میں ہو تو بڑا بولتے ہیں چین میں ہو تو بولتے کوئی نہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے میں نہیں سمجھتا کہ امران خان صاحب چین جانے سے پہلے اگر شی جنگ پنگ سے کوئی فائدہ لینا ہے اگر کوئی ہوتے کوئی زاری کال ہے امران خان صاحب لازٹ ٹائم گئے تھے ادھر سعودی راب انہوں نے کہا جی سعود کرپنس محمد بن سلمان کا گرین انیشیٹیو ہے سعودی گرین انیشیٹیو کوئی پروجیکٹ تھا تو امران خان صاحب میں وہاں بڑا مشورے دیئے بلینٹری سنامی اور پاکستان نے اپنا جو ایک تھا ایک جسے کہتے ہیں اکسپورٹیز شیئر کی تھی اور کمال ہو گیا اور بڑا مزا آیا وہاں پہ اور باپسی آگے تھوڑے دن نہیں لنگے تین دن گزرے تھے پتہ چلا فور پونٹ ٹو بلینڈ ڈالر کا پیکنج مل گیا اندر کھاتے ہیں سعودی اندر ترلا کیتا پائنڈ کیش پیسے دیو تیل آستے پیسے دیو تو وہ اور پھر جو وہ شکیں جو انہوں نے لگائیں جو انہوں نے شکیں لگائیں ان شکوں پہ ہماری انسلٹ ہوئی کہ آپ دیکھیں سعودیہ جیسا بردرلی اسلامی کنٹری اب پاکستان پہ ایسی شکیں لگائے گا اس طرز پہ ہمیں لون دے گا جس طرح مطلب ہم کوئی اوریڈی ڈیفولٹر ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو شکیں لگائیں لیکن انہوں نے پھر لوگوں نے اب حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اب ڈیفینڈ بھی کرنا ہے اب غموش بھی رہنا ہے اب کیا کریں اور کیا نہ کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پاکستان کو جو چیز کرنی چاہیے یا جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ بڑی کلیر چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ویسٹ کے ساتھ پنگا نہ لیں ویسٹ کو تنگ نہ کریں ویسٹ پہلے ہی عمران خان صاحب آپ نے اپنے آپ کو علیدہ کر لی ہے تھانکس ٹو یور ریلیجس کارڈ آپ نے جو ریلیجن کارڈ کھیلا ہے اب آپ پوری زندگی جو ہے وہ ایک ایک انتہائی لبرل شخص رہے بڑی زندگی آپ نے برپور رنگین زندگی گزاری آپ نے پوری دنیا آپ کے بارے لکھتی بولتی پڑتی ہے بلکہ آپ ایک دفعہ خود اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میرا مذہبی افیر کا منسٹر مجھے کہتا ہے کہ عمران خان پوری زندگی مزے کر دا رہا ہے تو ہوں ان بڑے بھیلے عوامنوں کہندہ ہے کہ آو مذہبی ہو جو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاکستانی ہو جو وہ تقریر کرنے کا ان کا سٹائل ہے اور یہ بات تو صحیح ہے آپ نے پوری زندگی رنگین زندگی گزاری ابھی عوام کو کہہ رہے ہیں ویس کے خلاف ہو جو لیکن ویس کے خلاف ہو جو لیکن تو یورو تو ڈالر ضرور کلو او سانو لوڈ ہے اگر یورو اینڈ ڈالر نہیں آئیں گے تو ہمارے پرابلم ہو جائے گی تھے روٹی کینگ پوری ہوگی تھانکس ٹو ڈیز یوروز اینڈ ڈالرز کہ وہ سارے کے سارے جو ہے آپ کا کراؤنٹ کاؤنڈ ڈیفیزٹ اور باقی سارا کھاتا چلتا رہتا ہے ورنہ کوئی ہماری ایک سپورٹس تو اتنی نہیں ہے کہ مارا ملک چل سکے اور معاملات چل سکے اب جو عمران خان صاحب کو چیز کرنی چاہیے کہ چائنا جاتے جاتے آپ ویسٹ کو کیوں کر رہے ہیں اور بھائی ویسٹ کو کرٹسائز نہ کریں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں انڈیا ان سے فائدے اٹھا رہا ہے انڈیا ان کے ساتھ مل رہا ہے انڈیا اوریڈی ان کے ساتھ دیکھیں ہم انڈیا نے انڈیا نے امریکہ کو مجبور کر لیا کہ امریکہ ہو برطانیہ ہو کوئی اور ملک ہو وہ انڈیا کو یہ فورس نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ ٹاپس کریں ایک وقت تھا کہ ویسٹ فورس کر لیتا تھا کہتا تھا بھئی آؤ آؤ پاکستان کے ساتھ بات کرو ٹیبل پہ بریک ترو کریں ابھی وہ نہیں کرا سکتے ٹرمپ نے کہا کہ میں میڈییشن کراؤں گا انہوں نے ایک منٹیچ ان کے فورن آفیس نے کہا انہوں نے کماری یہ بات ہی نہیں ہوئی اور یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ آ گیا پارلیمنٹ میں باتیں شروع ہو گئے موڈی کی اوپر پریچر آ گیا کہ تم کشمیر کا سودہ کارہ ہے جناب وہاں پہ اور پھر موڈی صاحب شاہ صاحب نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی جا کے پارلیمنٹ کے اندر اور کیا سو وہ وہ اتنی سخت پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں سو بھی بائی لیٹرل ہی مسئلے ہو گئے سو آپ چائنیز کو خوش کرتے کرتے ویسٹ کو بھی نراز کر رہے ہیں آپ ویسٹ کو تنقید کریں لیکن چائنیز پریزم سے نہ کریں یہ نہ کہیں کہ چائنہ اب یہ ہے کہ ہم نے سی پیک ہمارا پہلے اس لوئے آپ کو پتا ہے ہم نے امران خان صاحب کا اقبال بلند ہو کہ جب یہ پاور میں آئے انہوں نے کہا سارا سی پیک ریویو کرو ہم بی آرہی میں کیوں ہوئے وہ سارا ریویو کرتے کرتے سی پیک سلو ہی ہو گیا ابھی معاملات خراب ہو گئے انویسمنٹ روگی چیزیں خراب ہوئیں تو ابھی انہوں نے کہا نہیں نہیں دوبارہ کھل ہو گیا کرو او کرو تو ابھی تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سو در پوائنٹ ہیر ہے کہ امران خان صاحب آپ جا رہے ہیں چین آپ ضرور جائیں سر لیکن خدارہ پاکستان کو اس نیوٹرل پوزیشن میں رکھیں گو کہ آپ آپ نے سارے وہ کہتے ہیں نا پٹنگ والدیکزن ون باسکٹ آپ سارے چینی انہوں نے سانوں ککھ بھی نہیں دینا انہوں نے سانوں بدوں ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا وہ ان کا ان کا ایک ہی مذہبہ اور ان کا مذہبہ کاروبار اور وہ بھی پروفرڈ میں وہ مافی بھی نہیں دیتے سو ان چیزوں میں نہ جائیں ویسے تو ہمیں بڑی مدد ملی تھی انہوں نے ہمیں کشمیر پہ بھی مدد کی ویسے بھی مدد کی فینینچلی بھی سٹرونگ رہے ہماری ایلیٹ پڑھی ہوئے وہاں کے ایک آج بھی آپ ہمارے بچے جو میں آپ کو کہیں بتاؤں میرے سے کہیں دوست ہیں جو چائنا سے پڑھ رہے ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم واپس نہیں جا سکتے ہیں ہمیں وہ انہوں نے جانے نہیں دیا وہ ڈرتے ہیں چینی وہ کہتے ہیں کووڈ نہ آجا فلان نہ آجا ٹمکان نہ ہو جائے تو کیونکہ وہ ایک سیویلیزیشنل سٹیٹ رہا ہے نا انڈیا چائنا فر لان بٹ اینی ہو دیفرن سٹوری ٹو 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 ٹا کس پر کسی دن بات کریں گے جو ہمیں چیز کرنی چاہیے وہ کیا ہے وہ یہ ہمیں کرنا چاہیے پہین کہ اپنا خیار رکھو اس سینس میں کہ ملک کا نقصان نہ کرو جب آپ ملک کا نقصان قرار لیتے ہیں تو وہاں پہ نقصان ہوتا ہے آپ ویسٹ کی طریق خلاف نہ ہو ویسٹ کی خلاف ہونا ہے تو چائنیز ریفرنس سے نہ ہو پہلے ہی آپ نے ملک کے معاملات خراب کر لی ہیں کیا ویسٹ سے کوئی کام نہیں ہے خود تو آپ کی نیشنل سکیورٹیو ڈاکٹرین یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا سارا کاروار ویسٹ کے ساتھ ہے چائرہ آپ کی ایک سپورٹ ماہ جاتی ہیں اور ادھر سے ہم نے ان کو نراز کیا ہوا ہے اینیہو یہ ایک لمبی سٹوری ہے لیکن عمران خان صاحب کو میں ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سر آپ چائنہ ضرور جائیں ہلکہ پھل کے وہاں سے ڈالر سالور بھی لے آئیں سیپا کے ور بھی چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ نہ پھر لگے کہ آپ چائنیز بلوک میں جو آپ کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ آپ چائنیز بلوک میں چلے گئے ہیں جانا نہیں چاہتے چلے گئے ہیں اور ان کے میڈیا سے آپ بات کر رہے ہیں آپ نے پچھلے تین سالوں میں تین ڈیفرن سٹیٹمنٹ دی ہیں جو میں نے پہلے بتایا مجھے پتے نہیں اگر کی ہیں ہم اندر بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ابھی چینیوں نے آپ سے منوال ہی ہے کہ آپ جناب ویسٹ جو انا وہ ڈرامے کر رہے ہیں اندر کوئی مسلمی ہم نے تو دیکھ لیا ہے وہاں پہ جاتے ہیں اینیہو یہ فورن پالیسی کا بلنڈر میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب انفرچنیٹلی ڈیلی بریٹلی ویسٹ کو تنگ کر رہے ہیں مغرب کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لینے کی کش کر رہے ہیں نا کریں پاکستان کا فائدہ کریں پاکستانیوں کا فائدہ دیکھیں this is the age of complex interdependence ایک ورڈ ہے theory a proper international relations میں complex interdependence اس پہ پڑھیں اس کو پڑھائیں کوئی بندہ ہو جو عمران خان صاحب کو پڑھائیں the word is like a cop web model ہم جس طرح مکڑی کا چالہ آتے ہیں اس طرح دنیا connected ہے آپ ایک وہ جو پاپا نیو گینی ہے نا آپ اس سے بھی دور نہیں ہو سکتے that is all جو وہ pacific میں ایک ملک ہوگا چھوٹا سا پتہ نہیں so this is what is important ہمیں ان چیزوں پر ذہن رکھنا چاہیے ورنہا معاملات جو ہیں یہ نا foreign policy کا blender عمران خان صاحب کر کے چلے